بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے جمعہ والے دن یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعہ والے دن تو پھر آپ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعہ کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے نہیں یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا البتہ بالکل مقصود کر کے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اس طریقے سے مقصود کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شبہ جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مقصود نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو الادہ سے فضیلت موجود ہے یا آپ کونزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے اس کی پھر ایکسپشن ہے اور بسیکلی یہود و نصارہ کی محالفت کے لیے بات کی گئی لیکن افسوس امت صرف جمعہ کی نواز ہی پڑھتی ہے اکثر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح اب جمعہ کو قیام کے لیے مقصود کر لینا یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آرہے ہوں یا کوئی پلٹیکلر روزہ آ جائے جس طرح دس محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور بسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصود کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لیں نہ کھا لیں اور پھر بھی مسلمان باز نہیں ہیں انہوں جمعہ پھاڑ لیں کہا لوں نہ پھر بھی کوئی نہیں کیا ولی عوض باللہ تعالی